اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹرنین انیلیسس کا ایک اور حصہ جو کہ ویلیو چین ہے اس کو ڈسکس کروں گا اگین ہمیشہ کی طرح میں بڑے بریفلی چیزوں کو ڈسکس کیا کرتا ہوں کونسپچر لیکچرز میں تاکہ آپ آرام سے ایبزورپ کر سکیں اور پھر جب ہم ان کے question and answers کریں گے تو میں مزید ان کی details میں لازمی طور پر جاؤں گا تو ویلیو چین میں ہم کیا کرتے ہیں ویلیو چین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ادارے کی کیا مختلف activities ہو سکتی ہیں اور وہ activities کس طرح سے اس کی product میں value add کرتی ہیں اچھا جو میں نے آپ کے سامنے diagram منایا ہے یہ ویلیو چین کا ایک basic diagram ہے اور اس diagram کے حساب سے ایک ادارے کی دو طرح کی activities ہوتی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک جگہ پہ لکھا وہ ہے پرائنگری activities اور ایک جگہ پہ لکھا ہے support activities تو دو طرح کی activities ہیں ایک ہے primary activity اور ایک ہے support activity اچھا primary activity کیا ہوتی ہیں primary activities جو ہیں primary activities جو ہیں ان میں آپ کے پاس کیا کیا آ جاتا primary activity وہ activities ہوتی ہیں جو directly related ہوتی ہیں directly related directly related to production sales marketing marketing delivery and service again آپ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو handout مل جائے گا جس میں یہ ساری باتیں اچھے سے mention ہوں گی آپ نے صرف اس پانچ دس منٹ کی ویڈیو کو سننا primary activities جو ہیں وہ direct relation رکھتی ہیں product سے sales سے marketing سے ڈیلیوی سے اور دوسری آپ کو activities جو نظار آ رہی ہے نا وہ ہے support activities support activities جو ہیں وہ صرف اور صرف primary activities کو کسی کا قسم کا support دیتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ primary activities جو ہیں اس کی importance زیادہ ہے یا support activities کی importance کم ہے دونوں کی presence organization میں لازمی ضروری ہیں اب ایکٹیویٹیز کو ایک ایک کر کر ڈسکس کرتے ہیں پہلے primary activities پر چلتے ہیں primary activities میں آپ کے پاس سب سے پہلے آ رہا ہے inbound logistics inbound logistics logistics transport سے relevant ہے آنے جانے سے relevant ہے movement of goods movement of units movement of raw materials سے relevant ہے inbound یعنی کے آنا تو ایک جو ادارے کی activity ہوتی ہے وہ کہلاتی ہیں inbound logistics اور اس میں تین چیزیں آپ کہہ سکتے ہو آتی ہیں receiving handling and storing of material again میں کہہ رہا ہوں کہ detail میں لکھے ہوئے آپ کو handout مل جائیں گے لیکن rhs آپ نے یاد رکھ رہے ہیں ان bound logistics کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے raw material receive ہوگا کس طرح ان کو handle اور store کرا جائے گا یعنی کہ یہ وہ initial step ہے جس میں کمپنی کا raw material کمپنی کے پاس آتا ہے second چیز ہے operations اب operations کیا ہوتے ہیں operations کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام کرنا کچھ operate کرنا ٹھیک ہے اور operations کا مطلب یہ ہے کہ inputs کو inputs کو outputs میں convert کرنا operations کا مطلب ہے inputs کو output میں convert کرنا ان چیزوں میں convert کرنا جن چیزوں میں کوئی customer اس کو willing to buy ہوگا یعنی کہ خریدنا چاہے گا یعنی کہ اگر لیٹسے وڈ کو وڈ پچیس کر کر اور اس کو ٹیبل میں convert کرا جا رہا ہے تو یہ حصہ operations کا حصہ یعنی کہ جو میں نے input purchase کیا تھا جو میں نے وڈ پچیس کیا تھا raw material پچیس کیا تھا اس سے میں نے ایک table بنایا جس کو customer خریدنے کو تیار ہوگا this is included in operations اچھا operations میں یہ یاد رہے کہ صرف اور صرف material ہی نہیں آتا لوگ resource especially جب ہم service industry کی بات کرتے ہیں تو service industry میں ہمارے پاس operations میں جتنی بھی services ہیں وہ بھی لازمی طور پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگلی چیز آ رہی ہے out bound logist listings اب جس طرح سے اس کا نام آپ کو denote کر رہا ہے out bound out bound کا مطلب کچھ جانا یا باہر جو ہے وہ output کا transfer ہونا یا output سے linked ہے تو اس میں دو چیزیں آ سکتی ہیں storing outputs storing of outputs یعنی کہ آپ نے جو operations میں output بنائے ہیں لیٹسے ہماری کے ساب سے tables بنائے ہیں اس کو store کرنا اور دوسری چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے distribution to customers distribution to customers customers کو distribute کرنا چیزیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس out bound logistics میں آ جاتا ہے تو inbound آپ کہہ سکتے ہو raw material operations کا مطلب ہے WIP اگر آپ لوگ costing یا WIP کی knowledge رکھتے ہو یعنی کہ raw material کہاں سے خریدنا ہے کیسے خریدنا ہے کیسے handle کرنا ہے کہاں store کریں گے inbound logistics اس سے ہم finish goods کیسے بنائیں گے یعنی کہ operations یعنی کہ process کا conduct ہونا اور پھر جب چیز finish goods میں بن جائے گی تو اس کو کو کیسے store کرنا ہے اور کیسے customers تک distribute کرنا ہے یہ out bound logistics اس کے بعد آ جاتا ہے marketing and sales marketing and sales میں آپ کہہ سکتے ہو دو چیزیں ہو سکتی ہیں number one informing number one informing can forming informing customers about my products and services marketing and sales کا ایک بہت بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے customers کو اپنے product کے بارے میں آگاہی دوں بتاؤں کہ یہ product exist کرتا ہے یہ product ہے یہ product آپ خرید سکتے ہو دوسرا حصہ ہے persuading persuading customers to buy یعنی کہ ان کو کہنا کہ یار یہ product خرید دو persuasive style میں یا persuade کرنا یا بار بار follow up کرنا so this is marketing and sales جس میں آپ اپنے product کو بیچنے کی کوشش کرتے ہو پھر جب ہم service میں آتے ہیں تو service میں ہم let's say کیا services دے سکتے ہیں کسی کو اگر کوئی میرا product خریدتا ہے تو میں اس کو اس product کے ساتھ کوئی warranty دے سکتا ہوں اگر کوئی میرا product خریدتا ہے تو کچھ حد تک کچھ سالوں تک کچھ مہینوں تک میں اس کو repair and maintenance provide کر سکتا ہوں اگر کوئی میرا product خریدتا ہے تو میں post sales installation کی service دے سکتا ہوں for example جب ہم ac خریدنے جاتے ہیں تو جس shop سے ہم ac خریدتے ہیں وہ ac کے بعد ایک مجھے let's say offer کرتا ہے کہ چلو یار اب ہم سے ac خریدو آپ کے گھر پر جو ac کے outer کی اور ac کے unit کی fitting کرنی ہوگی وہ ہم آپ کو free of cost کر کر دیں گے تو یہ ساری جو ہے وہ ایک ادارے کی primary activities ہوتی ہیں اور یہ گنتی میں پانچ ہے inbound logistics operations outward logistics marketing and sales and service پھر ہم آ جاتے ہیں support activities کی طرف support activities میں سب سے پہلے ہے procurement ٹھیک ہے آپ اس طرح سے sequence پہ چلیے گا سب سے پہلے procurement procurement کا مطلب کیا ہوتا ہے procurement کا مطلب ہوتا ہے چیزیں خریدنا ایک کمٹی کا procurement department responsible ہوتا ہے to purchase the inputs so procurement deals with acquiring acquiring raw material یا acquiring inputs inputs کو خریدنے کا process ٹھیک ہے یہ ہمارے support activities میں آتا ہے کہ ایک department ہوتا ہے کمٹی میں جو procurement department کہہ داتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ products ہمارے لیے purchase کریں units purchase کریں raw material purchase کریں and so on so forth technology department آج کل کی دنیا میں technology development ایک بہت ہی major support activity consider کرا جاتا ہے because ہر product ہر service industry میں آپ کو technology بہت حد تک نظر آئیں گی تو technology development کا مطلب یہ ہے کہ نئی technologies کو نئے technological systems کو اپنے ادارے میں اپنے product میں develop کرنا نئے IT systems لے کر آنا products میں کسی طرح سے IT relevant improvement کرنا اور یہ بھی ایک support department ہوتا ہے جو میرے primary activities کو support کرتا ہے اس کے بعد human resource management ظاہر ہے اگر آپ کا ایک ادارہ ہے تو اس ادارے میں بہت سارے لوگ ہوں گے ان لوگوں کی آپ نے recruitment کرنی ہے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ کا ایک کام ہے recruitment کرنا دوسرا کام ہو سکتا ہے training کرنا ان کو train کرنا اگر ان کو کام نہیں آتا تو ایچ آر ڈیپارٹمنٹ ان کی training کرے گا ان کی development کرے گا ان کو reward دے گا اگر وہ اچھا کام کریں گے ٹھیک ہے hiring کرے گا firing کرے گا training کرے گا reward کرے گا آپ کی company کے جو human resource ہے یعنی کہ جو ادارے سے جھوڑے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کے ادارے کا حصہ ہیں ان کو کیسے manage کرنا ہے وہ دیکھے گا and finally firm structure یعنی کہ جو آپ کی company ہے اس کا overall کس طرح کا structure یا overall firm جو ہے وہ planning پر کتنا emphasize کرتی ہے ٹھیک ہے firm جو ہے وہ finance کس طرح سے دیکھتی ہے quality control کس طرح سے دیکھتی ہے ٹھیک ہے یا strategic capability جو آپ کی ہے وہ کیا ہے یعنی کہ اوپر سے overall ایک جو ہے وہ چیز دیکھنا تو again میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم نے value chain کو یہاں پہ read کیا یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کری بڑے basic اور آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کری آپ نے بھی اتنے ہی آسان لفظوں میں اپنے پاس یاد رکھ رہے ہیں ان چیزوں کو اور جب میں handouts دوں گا اسے آپ نے اس کو read out کرنا اچھا یہ جو ہماری primary activities ہوتی ہیں اس کی تو importance ہے لیکن support activities جو ہیں اس کے بغیر بھی ایک ادارہ نہیں چل سکتا support activities جو ہیں وہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں for example آپ کا جو procurement department ہے let's say اگر ہم procurement department کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کے پاس support activities میں سب سے پہلے آ رہا تھا تو procurement department آپ کا جتنا اچھا ہوگا اتنا آپ کو good quality good quality input یا raw material ملے گا اور cheaper rates پر ملے گا اچھے rates پر ملے گا آپ کی cost بچے گی ٹھیک ہے تو service department support department جو procurement department ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اسی طرح سے اگر ہم let's say technological development کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو tech department ہوگا وہ اس چیز میں بڑا role play کرتا ہے کہ وہ آپ کے product میں کیسے value کو add کر سکتا ہے adding value in the product for example teaching industry میں آپ کا جو IT sector ہے وہ اب اتنا زیادہ لنک ہو گیا ہے کہ اگر میں online پڑھا رہا ہوں اور آپ لوگ online teaching services مجھ سے لے رہے ہو تو اس میں IT کا ظاہر سی بات ہے بہت بڑا کام ہے اسی طرح سے اگر میں human resource department کی HR department کی بات کرتا ہوں تو اچھے quality لوگوں کو hire کرنا جو آپ کی ادارے میں value add کریں گے یعنی کہ skills اچھے skills رکھنے والے لوگوں کو اگر hire کیا جائے گا تو آپ کے product میں اور آپ کی services میں جو آپ کا main کام ہے اس میں بھی اس کی reflection ہوگی جتنا اچھا منجا کا آپ کا HR department جو ہے وہ لوگوں کو select کرے گا اتنا ہی آپ کے product اچھے بن رہے ہوں گے اور بہتر ہوں گے تو یہ تھا ایک value chain کا آپ کہہ لے کہ brief سا introduction آپ نے بھی اسی حد تک اس کو سمجھنا ہے اس کو اس picture کو دماغ میں بیٹھانا ہے کہ ادارے کے primary اور support activities کیا ہوتی ہیں value chain اس پوری chain کو کہتے ہیں اور ہر department کی اپنی اہمیت کیا ہوتی ہے پھر میں جو آپ کو یہ notes دوں گا اس سے آپ نے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر ہم جب سوالات کریں گے تو اس میں میں مزید اس کو جو ہے وہ آگے بڑی detail میں آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کروں گا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ عمیت کی ایمیت کی اس셨تر Rod